خواتین و حضرات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج ہم یہاں کس لیے جمع ہوئے ہیں یہ ایک مذاکرہ ہے ایک سیمپوزیم ہے جس کا موضوع ہے فکر آزاد پر مشرقی و مغربی اثرات اور اس مذاکرے کا احتمام یوم آزاد کی تخاریب کے سلسلے کا ایک حصہ ہے اور اس سیمپوزیم کے انخواد کی منظوری شیخ الجامعہ علی جناب پروفیسر محمد میاں صاحب نے ازراح انعیت شعبہ اردو کو انعیت فرمائی اس کے لیے میں اپنی جانب سے اور شعبہ اردو کی جانب سے ہمارے محترم شیخ الجامعہ پروفیسر محمد میاں صاحب کا حد درجہ ممنون اور سپاس گزار رہا ہوں اس مذاکرے میں شرکت کیلئے ہم نے شہر کے بہت سارے معززین دانشوروں اور صحافت سے وابستہ حضرات جامعات سے وابستہ پروفیسرز حضرات کو ذہمت دی ہے جن کے نام ہیں پروفیسر معزم علی شعبہ سیاسیہ سنٹر جنسٹی آف ہیدر آباد پروفیسر محسین عثمانی شعبہ عربی انگلیش انڈ پارین لینگوژیس یونیسٹی ہیدر آباد محترم مقام جناب نسیم عارفی صاحب ایڈیٹر روزنامہ اعتماد اور ڈاکٹر اقیل حاشمی صاحب سابق صدر شعبہ اردو اور ہمارے محترم بزرگ اور دانشور اور عالم ڈاکٹر سید رحیم الدین کمال صاحب اس مذاکرے کی صدایت فرمانے والے ہیں یوم آزاد تقاریب کے سلسلے کے چیف کوارڈینیٹر پروفیسر خالی صحیح صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کی صدایت فرمائے وہ پہلے سے موجود ہیں یہاں پر اور اس مذاکرے کے موڈریٹر ہوں گے پروفیسر وہاپ خیسر صاحب ماہر آزادیات اور کنٹرول ایگزامنیشنز انچارج مرانا آزاد نیشنل اردو انویسٹی تو سب سے پہلے میں شعبہ اردو کی دانیب سے اس حال میں تشریف فرما تمام صدور شعبہ پروفیسر ازراد اور اسوسیٹ پروفیسرز اسٹین پروفیسرز ریسائر سکالرز طلبہ و طالبات کا اور بالخصوص ہمارے معزز مہمانوں کا سمیم خلب سے استقبال کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں محترم سامین آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کی تعمیر میں مختلف اناثر کار فرما ہوتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تین اناثر ایسے ہیں جن کا انسان کی صیرت اور شخصیت کی تعمیر میں نہت اہم حصہ ہوتا ہے یہ تین اناثر ہیں ایک تو ہے حافظہ اور دوسرے ہے علم اور تیسرے ہے ذہانت ان تینوں اناثر کا کردار انسانی شخصیت کی تعمیر میں نہت اہم ہوتا ہے اگر ان تینوں میں سے کسی آدمی کو کسی فرد کو کوئی ایک انصر بھی غیر معمولی طور پر ملتا ہے تو وہ زندگی کے میدان میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے ان تینوں میں سے اگر ایک انصر بھی کسی کو غیر معمولی طور پر مل جاتا ہے تو وہ زندگی کی دور میں بہت آگے نکل جاتا ہے زندگی کے مختلف شعبے میں سے کسی بھی شعبے میں شہرت اور کمال حاصل کرتا ہے لیکن مولانا آزاد کی شخصیت کا معاملہ یہ تھا کہ خواہ حافظہ ہو خواہ علم ہو خواہ ذہانت ہو تینوں اناثر فیاضِ ازل نے ان کی طبیعت میں بڑی فیاضی کے ساتھ ودیت کیے تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بے ایک وقت مختلف شعبوں میں مختلف فنون میں کمال اور انتہائی درجے کا بلند اور آلہ و عرفہ مقام حاصل کیا اور ان کے کمالات کی اگر فیرس سازی کریں تو مختصرانی کئی صفحات درکار ہوں گے اور ان تمام کمالات کا جامعہ اگر احادہ کریں تو کئی کتابیں درکار ہوں گی لیکن اس وقت ہمارے مذاکرے کا موضوع ہے مولانا آزاد کی شخصیت پر مشرقی اور مغربی اثرات اب یہ ظاہر ہے کہ مولانا آزاد کی جو اٹھان ہوئی ان کی شخصیت کی وہ مشرقی ماحول میں اور مشرقی علوم میں ہوئی لیکن انہوں نے جس طرح سیاست میں حصہ لیا اور سیاست میں حصہ لینے کے بعد مغربی تصورات سے دو چاروے مغربی تصورات سے ان کا سابقہ پیش آیا تو انہوں نے مغرب سے بھی بہت کچھ اغز و خبول کیا لیکن چاہے مشرقی علوم ہو یا مغربی علوم مولانا کا رویہ تقلید ہی نہیں تھا وہ ہر مسئلے میں اپنا ایک نقطہ نظر اپنی ایک رائے رکھتے تھے وہ محض اندھی تقلید پر یقین نہیں رکھتے تھے اجتہادی رویہ انہوں نے اختیار کیا تھا وہ کسی بھی مسئلے کے مضبط اور منفی پہلوں پر غور کرتے اور اپنی ایک خاص رائے رکھتے تھے جہاں تک ان کے مغربی تصورات کا تعلق ہے میں اس سلسلے میں ایک بات پنڈی جواحلال نہروں کے حوالے سے ارز کروں گا کہ جواحلال نہروں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں پولیٹکس کا اسکالر ہوں سیاسیات کا ماہر ہوں اور وقفے وقفے سے یورپ کا دورہ کرتا ہوں تو مجھے سیاست کو نہ صرف خریب سے دیکھنے کا بلکہ پرکھنے کا بھی موقع ملتا ہے لیکن جب میں ہندوستان واپس لڑتا ہوں اور مولانا سے گفتگو کرتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا ابھی بھی سیاست میں مجھ سے آگے ہیں تو یہ مغربی سیاست مغربی فلسفہ اور مغربی درز زندگی سے مولانا کی واقفیت اور اس معاملے میں ان کا تنقیدی رویہ اس بات کا شاہد ہے کہ مولانا نے مغربی علوم سے مغربی فنون سے بھی واقفیت اور آگے ہی حاصل کی اور اس معاملے میں ان کا مخصوص رویہ تھا ان چند کلمات کے ساتھ میں آج کے مذاکرے کے موڈریٹر آلی جناب پروفیسر وحب خیصر صاحب کو زحمت کلام دیتا ہوں کہ وہ اس مذاکرے کا آغاز فرمائیں پروفیسر وحب خیصر صاحب صدر مذاکرہ کی شروع کروک کرتا ہوں مولانا آزاد کے بارے میں کہنے کے لئے تو اتنی باتیں ہیں چاہے وہ مشریفی اثرات ہوں یا مغربی اثرات ہوں لیکن کنوینر مذاکرہ نصیب الدین فریس نے ان کی ظاہرنات ان کے حافظے کے بارے میں جو کہا ہے صرف میں شبلی کی ایک رائے مولانا شبلی نومانی کی ایک رائے کو سنا کر اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں مولانا شبلی نے ایک بار مولانا آزاد سے کہا تھا کہ تمہارا دماغ تمہاری ذہانت اجد اجائے کے روزگار میں سے ہے اس کو تو کسی علمی نمائش میں ایک اجوبے کے طور پر پیش ہونا چاہیے تو مولانا آزاد کی شخصیت میں لازو بات ہے کہ تمام ہی افکار مچھے بھی ہو یا مغربی وہ اس کا بڑا دخل رہا ہے ابتدام میں مولانا آزاد کئی ایک شخصیتوں سے بھی متاثر ہوتے ہیں سب سے پہلی شخصیت جو مولانا آزاد کو متاثر کرتی ہے وہ سرسید کی سرسید کے متعلق کی بنا پر مولانا آزاد ان سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ سرسید کی تمام تحریریں وہ پڑھتے ہیں اور بلکہ بخل ان کے وہ ایک عجیب سی رو میں بارتے تھے انہوں کو زمانے میں جب سرسید کی تحریریں پڑھا دیتے تھے علوم جدیدہ کی طرف بھی وہ اسی وجہ سے رابط ہوئے ہیں اور چنانچہ سائنسی عدد اور سائنسی معلومات سائنسی علوم کے مطابق کی طرف بھی اسی وجہ سے وہ کافی رابط میں مولانا آزاد نے دو سفر بھی کیے ہیں جن کا ان کی شخصیت پر بہت بڑا ان کی فکر پر بہت بڑا اثر ہوا پہلا سفر انیس سو پانسی سی میں مشرق استقعہ سفر کیے تھے ان کے بڑے بھائی اب انہ سران ان کے ساتھ تھے لیکن ان کے بھائی کی طریق خراب ہونے کی وجہ سے انہیں جن لپنا پڑا الوکتہ دوسرا سفر انیس سو آٹھ میں انہوں نے جو کیا عراق مصر شان ترکی فرانس یہاں پر انہوں نے بہت سے شخصیتوں سے ملاحق کی بہت سے انخلابی تینکوں سے تینک اور ان میں جو لوگ کام کر رہے تھے ان سے ان کو سابقہ پڑا ان سے ڈسکشن رہا انٹریکشن رہا اور اس کا اثر بھی انہوں نے کافی خبول کیا جہاں تک متعلق کی بات ہے میں نہیں سمجھتا کہ اتنا متعلق کوئی کیا ہوگا وفا سے ایک سال خانو ایک سوال کے پوچھے جانے پر مولانا آزاد نے کہا تھا کہ پندرہ ہزار کتابیں ان کی نظر سے گزری ہیں تو ایک شخص اپنی ارسک سالہ زندگی میں پندرہ ہزار کتابیں پڑتا ہے اور ایک ذہانت رکھنے والا شخص جیسے مولانا آزاد تھے تو ان کے علم میں ان کے متاثر ہونے میں کیا شبہ ہے کہ اچھ یہ کتابیں اردو فارسی عربی اور انگریزی کی ہوا ہوتی تھی کل زبان ایسی نہیں تھی جس کی کتابیں وہ نہیں پڑھتے تھے فرانسیزی بھی انہوں نے آتی تھی فرانسیزی کتابیں بھی انہوں نے پڑھیں تو اس طرح سے مولانا آزاد ایرن علامہ رشید رضا اور جوان الدین عمرانی اور مختی شیخ محمد سے بھی بہت متاثر تھے ان کی تحریکوں سے متاثر تھے اور ان کی شخصیت میں ان کی فکر میں کافی انہوں نے اس سے عقص کیا ہے تو یہاں چونکہ مہرین تشریف فرما ہے مہرین کہتا جاؤں تو اچھا نہیں لگے گا اس لیے میں سب سے پہلے در اخیل آشمی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنی بات شروع ہے میرے دائیں جانی پروفیسر معظم ملی صاحب سوہیس کی آسد سنٹرل یورسٹی ہے جو دائیں سٹیپ اس شیرٹ میں جو پہنے بیٹھے پروفیسر معظم ملی صاحب دوسرے ہیں جناب پروفیسر اپنی حاشمی صاحب خوصوصا نئے تدباہ کرتا رہا ہوں یہ اسمانی یورسٹی کے جو صدر رائے چکے ہیں میرے دائیں جانی جو میرے خریب جو بیٹھے ہیں وہیں جناب پروفیسر محسن عثمانی صاحب آپ افلو میں شعبہ عربی کے صدر ہیں اور ان کے کولم سیاست میں مسلسل آتے رہتے ہیں یہ عربی دنیا میں بڑے سکولر کی حیثی سے جانے ہیں میں باہر جانے ہیں میرے سے خریب پروفیسر باپ قیصر صاحب جسے آپ سب جانتے ہیں جو ہوای اپنی سٹی کے سب سے مہتبی طریق شخصے ان کے بازو بلیک شرٹ پر جو بیٹھے ہوئے ہیں جنب رسیم عارفی صاحب اور یہ بلکہ انہوں کہنا چاہیے کہ ہیلووات کی جو سیاست صحافت ہے صحافت کی جو دربیت ہے اس میں ان کا بہت بڑا روڑ رہا ہے آج کا روڑ گیا انہوں نے اپنی صحافت کی زندگی کارب سیاست سے کیا تھا اور آج اعتماد میں جوائنٹ ایڈیٹر کی تحصیل ہمارے شہر کے دانشور جناب عبداللہیم کمال صاحب یہ دانشور ہے مفقیر ہے اور عربی اور فارسی پر دسترس ہٹے ہیں اور اپنی فکر سے انہوں نے اندرمات کے لطفوں سے متاثر کیا ہے جناب نصیم عبداللہم صاحب خلد میں نے کہا پر شکل ٹھیک ہے سب سے پہلے تمہیں شعبہ اردو مانوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے صدی تقاریم کی سلسلے میں خصوصاً پیدائش سلسلے میں اول کلام آزاد کی اس یونیورسٹی میں مجھے دعوت دی اور میں اس کا شکر گزار ہوں آج کا جو مذاکرہ ہے جیسا کہ آپ کی علم میں آئیت شکا کہ مولانا آزاد کی فکر پر مشرقی و مغربی اثرات یہ موضوع بہت وسیع ہے اور اس کی کئی جہتیں ہیں کئی سمتیں ہیں ظاہر ہے مشرق اور مغرب کا تقابل اپنے مقام و مرتبے کے ساتھ کیا جائے تو یقیناً اس میں کئی ایسی زاویہ ہمارے سامنے آئیں گے جس میں تفاوت بھی ہوگا فرق و امتیاز کی بھی جہتیں نکلیں گی اور ساتھ ہی اس میں ابوالکلام آزاد جیسی ابقری شخصیت سے متعلق گفتگو کرنا شاید مجھ جیسے طالبین کے لیے گوارہ تو نہیں کہوں گا لیکن سزاوار بھی نہیں ہے کسی نے کہا تھا کہ کچھ بلبلوں کو یاد ہے کچھ کمریوں کو یاد کچھ بلبلوں کو یاد ہے کچھ کمریوں کو یاد عالم میں ٹکڑے ٹکڑے تیری داستہ کے ہیں ابوالکلام آزاد کے بارے میں شاید یہ شعر بہت صحیح اور صادق آتا ہے اصل بات یہ ہے کہ مولانا آزاد ایک ایسی نابغہ شخصیت رہی ہے کہ جس نے ایک زمانے کو ایک عالم کو تاثر کیا وہ اپنی ذات میں جیسے کہ ابھی ابتدائی گفتگو میں دکٹر نصیم الدین فریض نے بہت صاف لفظوں میں کہا کہ کسی ایک جہت میں ابوالکلام آزاد کو مقید نہیں کیا جا سکتا وہ بایک وقت مجاہد آزادی سیاس مدبر مقرر مفسر صحافی اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ عدیب اور شاعر کی حصے سے بھی اپنا ایک وقار اور مرتبہ رکھتے تھے یہاں مشرقی اور مغربی اقدار کے بارے میں جب بات آتی ہے تو اس میں آپ بطور خاص اس بات کا قیار رکھیں کہ مشرق کا مزاج اور مغرب کا مزاج بہت بہت اکثانیت کو دور دور کی بات ہے اس میں بود المشرقین کسی گفتگو ہے یعنی مشرق اور مغرب ابوالکلام آزاد کی زندگی پر اگر ایک نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مشرق کا وہ مرکز وہ مہور جو اسلام سے متعلق ہے اور ساری دنیا کا ایک مرکز سمجھا جاتا ہے اسلامی دنیا کا اور وہ ہے کعوت اللہ یا مکہ اس مقام پر ان کی پیدائش ہوتی ہے اور جس ماحول میں وہ تربیت پاتے ہیں تو اس کا اندازہ کرنا بہت آسان ہے کہ انہوں نے اپنے بچپن سے لے کر لڑکپن تک وہ زبان اور وہ اقدار حاصل کیے جو فی الواقعی مشرقی اقدار کا ایک میعار رکھتے تھے اور پھر ہندوستان میں آنے کے بعد اس مزاج و مرتبے کو سامنے رکھ کر اگر عبور کلام آزاد کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایسی کئی باتیں آئیں گی جس کا اظہار شاید میں اپنی چھوٹی سی گفتگو میں آپ کو کچھ ہی لمحوں میں بات بتاؤں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہم پھر آتے ہیں آپ کے بات میں راکٹر رہیم عزید کمال صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ بات کو آپ آگے بڑھیں جناب اس سر میں آپ سب کا شکریہ کا کرتا ہوں ہم پھر آتے ہیں جنگی یہاں بہت دانے کا موقع دیا گیا مولانا ابھو کلام آزاد کے سوچھے میں میری پرشنل جسٹس کی ایک اسکارلر ایک اسکارلر ایک اسکارلر کئی مرہوں سے گزتی ہیں سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ وہ کئی اعتماد سے میری دلچسپی کا بہت ہوتے خصوصاً قرآن کی تفصیل کہاں پر آٹھی بہت ساتھیں مگر جب میں نے انگیان انڈیپینڈنس پر پہپیش کرنا شروع کیا خورت پر لکھنا شروع کیا تو میری دلچسپی اور بسی ہوتی گئی اور میں نے کئی پہنی پر ساتھیں کوئی لائے قائد کرنے کی کوشش تھی ایک تو یہ کہ مولانا کی دوسری دوسرا جو خط ہم پہلو ہے وہ قرآن پاک کی تفصیل ہے اور اس تفصیل میں پڑھنے کے بعد پہلے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ زمانے میں اس طرح کی تفصیل مصر اور مشرف بستہ میں لکھی جا رہی تھی وہی تفصیل اسی پہل کے بعد سے اور مولانا کے پاس ملتی ہے اور کچھ میں شائنس کے پورے قرآن کی مطابقات میں ملتی ہے تو اس تفصیل کی بچھت اور اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ چیز کہ مولانا کی زندگی کو میں نے اس طریق کی اور کیاہا کہ مختلف اس طرح میں بات کے دیکھنا چاہیے کہ آخر کس طہاں وہ میں تبدیلی آئی یو ل beating یہ بچپن سے ریولوشنری تھے اور اور بہر ہی ریولوشنری تھے اور بند اور دوسری کے دو اور اس وقت دو باتیں ہی تو غریب ہیں کہ ایک طرف مولانا ابن کلام آزاد یا یہ ریولوشنری کی حیثیت سچھائے ہوئے تھے اور وہ ہنگوستانی پولیٹک پر سارا بنگال بھی شایا ہوا تھے ایک بات یہ بھی ہے اور انہوں نے بلانا اینے بنگال ریولوشنریز میں وہ ہی نمائے تھے ایک عزیزات ہے کہ بنگال کے خود ریولوشنریز کی تصیل آتے ہیں بگر انہوں سب سے زیادہ جو پیش پیش کے ریولوشنریز میں وہ بلانا آتا ہے اور سنانچہ انہوں نے ایک موقع پر اپنا ستابی اپنا نتابی آزاد کر دیا اور اسی مناسبت سے دوسری طرف جو درمیانی اوسط درجے کی پولیٹکس تھی اس میں جنہ سب سے آگئے تھے اور جنہ پولے ہندوستان کی سیاتر پر لیٹ کر رہے تھے جنہ دی ابھی آئے نیچے تو اس پسے منظر میں دیکھا جائے ان کی فکر کے انتخاب کو تو معلوم یہ ہوگا کہ ایک بات جو بہت اچھی ہوتی ہے ایک سکالر فیم جو ان کی ذات میں ایک تیداہی سے موجود کی وہ تجو ست انہوں نے کہ وہ مغرق کے درز فکر کو اپنانے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ اُس کا فلسفہ کا بھی انہوں نے مطالعہ کیا ایک اور بہترین بات یہ کی انہوں نے ایسی سرسری طور پر نہیں بلکہ گہری نظر سے مغرق کے فلسفہ کا اگتالہ کیا اور پھر اس کو اسلام سے اس کی مطادق کرنے کی کوششتی اس نے دیکھنے کی کوششتی کہ اسلام سے یہ کس طرح سے مطادق ہے یا مختلف ہے اکبال کے ہاں اور بولانا ابوالکرام آزاد کے ہاں کچھے ایک بات ایسی دکھائیتی کو انہوں نے اثر کشنا ہے وہ یہ کہ ڈکارچ کے بعد یورپ کا فلسفہ دوئی دوئی کے ساتھ ہو جائے یعنی بہترین پر دوئی ہے دا یعنی جارجل سمار روپ یہ پورا اس کے بعد جتنے فلسفی آئے یہ یورپ پہ کوئی سر مطاد سے اور اسلام میں بہتر ہیں محترم رحمت دین کامال صاحب نے پولٹیکس کی بات شروع کی ہے تو یہاں پولٹیکل سائنس کے پروپسر ہیں موزم علی صاحب میں خواہش کروں گا تو وہ اس کو آگے لگا ہے چکری دیار مرحیم اکنمان صاحب کی موزدکی میں میں از اڑا رہا ہوں کیونکہ میں کوئی اسپیشلیسٹ نہیں ہوں ورانا آزار تھا میں نے اتنا ہی جندل پڑا ہے اتنا کئی تحلیم آفتا تو اس لئے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بڑی ٹیکنپس سے اور ایکسپرٹ ملک کر پڑھ رہا ہوں کوئی باتیں جو جیسے کہ وہاں صاحب نے کہا کہ میں سیاسی آرت کا پروفیسر ہوں کچھ سیاسی باتیں کوئی بروتین آئی جائیں گے جہاں تک مشرقی اثرات کا داؤلوب ہے وہ تو سب پر ظاہر ہے کہ اسلام سے بہت ادم اتا سکتا ہے قرآن کا بہت کام ہے لیکن مغربی جو اثرات ان پر تھے ان کو ہم صاحب کر سکتے ہیں کہ ان کے جو آئیڈیاز دماؤپریسی پر تھے فیڈوں سپیش پر اور سکیوریزم ناشنالیزم موردی یہ جو اسرات زمانے میں جیسے انیسی ستھی کے واقعی اور انیسی ستھی کے شروعات تیم سلوشن سامنے سامنے لیکن تیم سامنے 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 مولانا آزاد اندوستان کے خام بلنی چاہتے ہیں اور بہت سی باتیں جو بھی کہ تیسا جناح کے فیڈنس ان زمانے کے جو آئیتے ہیں اگر ان تینوں کا ہم تقابل جائزہ لیں اور مہددہ حالات میں ان کے ریلوانس کی بات کریں تو ہم کو بالکو کہ ان تینوں میں ان تینوں افکار میں وہ ایلیمنٹس موجود تھے جو ریلیمنٹس تھے لیکن حالات مہددہ حالات یہ بات سوٹنے پر ہم مببور کرتے ہیں کہ مولان آزاد نے جو کچھ کہا وہ کانٹیکسٹ میں کہا اور وہ کانٹیکسٹ ان کی زندگی ہی میں تبدیل ہونا شروع ہو چکا تھا اور ان کے کیا نظریات تھی اس پر فیڈنم انڈیا و دنس فیڈنم کی جو پیجز بات نے چکے اس میں بھی اس کا خاص ذکر نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تیسا پائنٹ ہونا پر وہ ہونا شروع ہو آ تھا تو نہروں اور دوسروں کو بھی ان کی حالات تبدیلی کا احساس تھا اور جو حالات بدل گئے حسوس ان آزادی کے پیس سال کے اندر انڈیس سال کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کمیٹمنٹس جو ایڈیاس کی طرف تھے وہ ڈائیوٹ ہوتے گئے اندوستان میں جو ایک کامون گراؤن بنانے کی کوشش کی ہوئی تھی کہ یہ کامون گراؤن جس پر سارے ہی مستانی تیس جس پر کھڑے رہے سکتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بات کی حالات میں یہ گراؤن شنگ ہوتا ہے اور اتنا شنگ ہو گیا کہ بہت ہی کم لوگ اس پر کھڑے رہ سکتے ہیں آج کے دور میں تو لگتا ہے کہ سیاسی اور ثقافتی نیبل پر یہاں پر جیسے جو کبریج رہا ہوتا ہے لگتا ہے کہ یہاں کوئی جسے لوگ رہتے ہی نہیں ایک ہی تک موزا جام صاحب جب آپ صحافت کی بات گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پروفیسر عثمالی صاحب مرسم عثمالی صاحب اس کو آجے بات پھر میں آمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم صدر عالموں اور دانشوروں کی اس محفل میں مجھے بلایا گیا ہے وہ کچھ کہنے کے لیے کہا گیا ہے تو فارسی کا یہ مسرح یاد آتا ہے کہ کلاہِ گوشہِ دہکان با آفتاب رسید یہاں بہت ہی عالمانہ مولانا اور دانشورانہ انداز میں مولانا کی شخصیت کے مختلف پہلووں پر گفتگو کی جا رہی ہے مولانا کی تفسیر قرآن کا بھی حوالہ دیا گیا اور مولانا کے سیاسی موقف کے سلسلے میں بھی باتیں ہوئیں اور بھی بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں مناسب مظلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ محترم جناب رحمد دین کمال صاحب نے تفسیر کا تذکرہ کیا میں تفسیر کا تذکرہ اس خاص پہلو سے کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق مولانا ازاد کی دانشوری اور ان کے جدید مطالعے سے ہے مولانا ازاد کی تفسیر بہت اہم تفسیر ہے عدبی طوار سے تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں سورہ فاتحہ میں مولانا نے جو علم و فضل کے موطی بکھی رہے ہیں اور عدب و انشاء کے جو پھول کھلائیں ہیں اس کا تو کوئی جواب نہیں لیکن میں اس کو چھوڑتے ہوئے صرف سورہ قحف کا حوالہ دینا چاہ رہا ہوں سورہ قحف میں سورہ قحف مولانا کی تحقیقی ذوق کا شاہکار ہے اہل قحف کون تھے اور پھر ذلقرنین کی جو بحث ہے وہ یوں سمجھئے کہ وہ حرف آخر ہے وہ مولانا سے پہلے لوگ یہ لکھا کرتے تھے کہ ذلقرنین سے مراد سکندر اعظم ہے سکندر مقدونی ہے اور اس طرح کے بہت سے خیالات لوگوں نے پیش کیے تھے لیکن یہ مولانا آزاد کی جدید معلومات آرکیالوجی علم العثار جدید جغرافیے اور انگریزی کتابوں کے مطالعہ کا کرشمہ ہے کہ انہوں نے ایک نئی تحقیق پیش کی اور یقین دلاتے ہیں آپ کو کہ آج تک اس کی کوئی تردید نہیں ہو سکی اور بہت سارے لوگوں نے ان میں سے یہ کم مطالعہ شخص بھی ہے جس نے یہ جاننے کی بہت خواہش کی کہ کاش یہ معلوم ہو جائے کہ مولانا آزاد نے کہاں سے یہ عقص کیا یہ مولانا آزاد کی ذہن کی ان کی تحقیق کا یہ کارنامہ ہے اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی نے بھی یہ نہیں کہا اس سے پہلے نہیں کہا کہ اس سے مراد جو ہے سائرس ہے اور کے خسرو ہے جو کہ حکمرہ تھا مولانا آزاد کی تحقیق بلکل جدید مطالعہ انگریزی کتابوں کے مطالعہ آرکیولوجی کی بنیاد پر ہے وہ انہوں نے دلیل میں کہا کہ اب تک لوگ کہتے آئے ہیں کہ اس سے مراد اس سے مراد سکندر مقدونی ہے یہ اور شخصیتیں لیکن یہ ساری شخصیتیں جو ہوتیں بدپرست ہیں مولانا آزاد نے جس شخصیت کا نام لیا ہے وہ اس کی وہ موحد ہے اور مشرق و مغرب میں اس کی جو فتوحات کا تذکرہ ہے پھر انہوں نے ایک مجسمے کا تذکرہ کیا ہے جس کی دو سزل کرنین جس کی دو سینگیں جس سے مشرق و مغرب کی طرف اس کی فتوحات کا اشارہ ملتا ہے اور اس کے بعد جتنے مفسرین ہیں سب نے اس کی تحقیق کی مولانا حفظ الرحمن صاحب کی کتاب آئی مولانا علیمیہ صاحب نے لکھا اور اور دوسری تمام شخصیتوں نے جو ان کے بعد لکھا انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا ہے کہ مولانا نے جو کہہ دیا ہے وہ بالکل حرف آخر ہے اس میں اب کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا اور اس سے پہلے کی جتنی تحقیقات تھی وہ صحیح نہیں یہ تفسیر قرآن میں اسری معلومات مغربی کتابوں سے استفادہ جدید علوم سے استفادہ اس پر یہ ذلقرنین کی بحث اس کا ایک بہترین نمونہ ہے اب اس کے بعد جو گفتگو ہو رہی تھی غالباً شاید اس کی طرف بھی مجھے کہا گیا ثقافت اور مولانا کا سیاسی موقف میں پروفیسر محمد عثمانی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ پھر میں آتی طرف آونا یہاں چونکہ مشروف و مغرب کی بات ہے تو جنرلزم اس پر کافی اس کا دفع کرنا جو وہ مشروف و مغرب سے کی کیا خبریں لائیں گے چونکہ تصداد 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 چونکہ تصداد تصداد تو تو دوست تصداد انہائر تصداد تصداد یہ میں نے جو کے پر لکھا ہے کہ میں اس پر صندوق نامر کو ختم ہوگا اس پر میرا خیال ہے کہ یہ بحث مشیر کو بھولی طور پر بہت چلے گی لیکن میں نے اس کے دوریشنری کی پوشش کی ہے مولانا اپن کلام آزاد نے کم مدینی تھی علم و ادراک کی بلندی و بلندی کبھنگی تھی جن کے سامنے ایسا تصور جہاں جربتر ہو گیا تھا جس میں خضیب و جدید بلندی آزاد کی تکلی بلند پروازی کے تعلق سے علامات بارکی ہم کے کہہ سکتے ہیں زمان آئے حیات ایک کائنات کے دنیل ایک امرین قصصے جنگی تکلی بلندی آزاد کا دنیل امران اتدائی سے نئی راہوں کی تلاشتے ہیں ہم کتابنزہ دہانت کا اتباس سے اندازہ رگا سکتے ہیں ابھی ان کے دنس پندرہ سالی تھی انہوں نے دانی کروں میں عدبی دوق کی دربیت اور مطلعوں کی معاشر ہے کی اسلام اور ان میں تعلیمی دوق پدا کرنے کے لیے اندیس سکتین میں لسان السکت سے سارا جائے گیا لسان السکت نے شاید شدہ مضامین سے پدا کرتا ہے کہ تعلیم سے مطالع آزاد کے خیالات پر طرف بھی کتے ہیں اور جدید بلندوں سے ہم آنکے انہیں نصد دربا اور تعلیم کیا پر طب سے ملتی سینڈ نتیاز کی اشارت کی بڑیتی وہی جاتے تھے کہ اس معاملے میں وہ کوئی عام روڈ ادا کریں یہی بڑی تھی کہ آزاد نہیں کرتو میں سینڈیجو اور فلسطینہ کتابوں فلسطینہ کتابوں دلکھو سو بلائٹن ڈیوٹن اور ٹارپنوں کی تسانیف کے تجویمے پر بہت ہوئی رہا تھا ان کی خواہش اسی کا خواہش میں تلاش ہوتی جسلی پیجل پر پیدا ہوئی ان کا خیال تھا کہ ایسے مضامین مسلم معاشر کے آئیہ پر آسان بارکتا تھا رسال السلام نے آزاد کو کم امری میں اس حید کے مسلم دان میں نہیں کرتا اس حیران سے کہ 15 سال کا نو امت جوان اس حدر آلہ بائی کے آدھر اصلاحات نمت کو دمکل ہے حالی نے جو اس زمانے میں مغربت صاحب کے ذریعے سر کو بوشاری کی حیدی تجویے کے ذریعے مصنبی اور مصدس کی تحقیق تھی اور جو دنیا میں تحقیق مجھا تھی جب پہری بار آزاد کو دیکھا تو یقیم نہیں آیا کہ یہی وہ نو امت آزاد ہے جو نسان اس کو کمدی ہے جب اس کی تضلیم ہوئی تو ان کی حیانی کی ذہنی کی لیکن یہ بھی دلچسپ ہی تک ہے کہ آزاد جب 35 سال میں داخل ہوئی تو نسان اس کو باز دیکھتے ہیں مولانا آزاد کا ذہنی پہلے ہی سے بہت بسیتا تھا کیونکہ ان کے سینے میں وہ حدیث رسول تھی اللہ نے سائی زمین کو دیرے بھی سنتیتا تھا یہ تصور احیات آزاد جیسے اپنی شخصیت میں آپ اپنے پر جا کے ساتھ ہیں یہ آپ اپنے زمان و مکان کے حدود کو اس وقت ہو لیتی ہے جب کوئی احسان ظاہری و باطلی بلو پر حاکمانہ کے ساتھ کیا لیتا ہے ویسے تو آزاد جب ان کی ماں باگ کے لیے میں نے پوڑا سا ان کی شخصیت کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے چاکہ میں اثر موضوع دے جاتا ہوں بس ہوتوں کے بارے میں آزاد کو سمجھ لیتا ہے آسانی موضوع دیتا ہے ویسے تو آزاد جب ان کے ماں باگ کے لیے احمد سے ساتھ آر سال کے مجھے 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 مضامہ سے سب کرتا آ کرتے ہو والی کے لیے دعنی پر ہوئی ان کے پہلے مومن پر بعد جو انہوں نے احمد کے لیے استادو کا انتظام کیا ادھرکی چار دیواری میں چار دیواری ان کے لیے مجھے ساتھ اور جامعہ میں بناتے ہوئی جہاں انہوں نے پرلا سال کے اندر ہی گروہ میں اسلامی کے مختلف لوگوں کے ساتھ ساتھ صفحہ منجیت کی میاں ان میں بھرگیا کن نصیب دسل کرتی بلکہ عربی فارس کی اکرکی ادھرکہ باگتا مطلب کی کلیاں والی کیونکہ عزب کی جب بات مکلی ہے تو میں تعاملہ کے تھوڑا سا اخیل احمد صاحب کو انمائٹ کروں گے وہ عزب کے خوالے سے احمد چلے اور کون کون شخصیتیں مشغیص اور مولی کی کیونکہ نظریات سے متاثر ہوئے ہیں میں دمارہ فیر نصیب آری جیساں پر آمد مولانا چیم مولانا چیم مولانا شکریہ محفظ صاحب احمد نصیب آری کہ میں خصوصاً انہوں نے تذکرے اور غبار خاطر کے سلسلے میں جب بات کی صحابت کے سلسلے سے بات آ رہی ہے تو یہاں ابھی ترجمہ انکران کی بات بھی آ رہی تھی کہ ترجمہ انکران تو ان کا ایک شاکار ہے اور اس شاکار کی ابتدائی سطور میں لکھ رہے ہیں وہ کہ حمیت اسلامی کا مظاہرہ اگر کرنا ہو تو پھر اس کا مزاج بنانا پڑے گا اور انہوں نے خواہا کہ عزیزو میرے پاس تمہارے لئے وہ نسخہ نہیں جو چودہ سال پہلے سے نسخہ موجود ہے اور وہ نسخہ جس کو کائنات انسانی کے سب سے بڑے محسن نے ہمارے لئے فرام کیا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابوالکلام آزاد کے ذہن میں ان کی فکر میں مشرقیت کا جو انداز تھا وہ اس قدر غالب اور محیط تھا کہ کسی سمت سے کسی رخ سے اس سے آپ احراز تو بہت دور کی بات ہے گرے اسپا بھی نہیں ہوسکے یہ صحافت کا کمان تھا کہ ابوالکلام آزاد نے جس انداز سے اپنے آپ کو ثابت کیا اور ثبوت کے طور پر انہوں نے اپنے صحافتی قدمات ایک غیر معاملی سمجھئے کہ مظاہرے کی ہے ایک مقام پر الحلال سے متعلق جب گفتگو آ رہی ہے تو شیخ الحن مولانا محمود الحسن صاحب نے بہت صاف لفظوں میں اعتراف کیا کہ انہوں نے کہا کہ آزاد کو آزاد بنانے والی کوئی اگر بات ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف الحلال ہے یہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہم سب جہاد کے سبق کو بھولے ہوئے تھے لیکن الحلال نے ہمیں یاد دلایا کہ اسلامی نوخت نظر سے جہاد کا کیا محکم اور مختلف ہوتا ہے یہ مقام بنانے کے لئے ابوالکلام آزاد نے جد و جہد نہیں بلکہ ودیتِ الٰہی سے کام لیا ہے اور یہ ودیتِ الٰہی کا مذہر وہ بے کر ابوالکلام آزاد آزاد کہلایا کیونکہ اسی منزل میں کہا ہندوستان کو خصوصاً ہندوستان کو جو ہما لسانی ہما قومی اور مختلف ان نو اقوام کی آمازگاہ ہے اس مقام پر انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو اپنا تشقص خائم و برقلہ رکھنے کی ضرورت ہے شاید موظم علی صاحب نے اس طرف اشارہ کیا کہ آج انیس سو ساٹھ باسٹھ کے بعد سے وہ جو منظر نامہ بدل رہا ہے آج ہم کو اس کے بارے میں بھی فکر کرنا چاہیے کہ ابوالکلام آزاد نے متحدہ قومیت کے بارے میں جو اعلان کیا وہ چپ یوں ہی نہیں ہیں انہوں نے بطور خاص دو باتوں کی طرف اشارہ کر کے میں شاید آپ کی طرف اور آگے ہمارے مقللین کی طرف اشارہ کروں گا ابوالکلام آزاد نے متحدہ قومیت کے بارے میں ایک بات کہی وہ کہتے ہیں کہ میں انگریز دشمنی کے سلسلے میں دو باتوں کو اپنے سامنے رکھتا ہوں میرے دوستو بزرگو بہت خاص طور پر اس بات کو ذہن نشوین رکھئے کہ ابوالکلام آزاد کا نقطہ نظر کیا ہے متحدہ قومیت کا جو نعرہ انہوں نے لگایا جب یوں ہی نہیں لگایا بھلکہ ان کے مطمئن نظر کیا بات تھی اگر آپ اس پر غور کرتے ہیں تو یہ دو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی انہوں نے کہا کہ متحدہ قومیت کا استبلال میساق مدینہ سے میں نے حاصل کیا ہے میساق مدینہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فرما کر مدینہ پہنچے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ اپنا ایک میساق ایک اہدنامہ کیا کہ جس میں ایک متحدہ قومیت کا تصبر اُبھرائے اور پھر دوسری بات انہوں نے کہا کہ اگر متحدہ اندوستان کو متحدہ قومیت کی صورت سے دیکھنا ہو تو پھر یہ دیکھئے کہ قومی اور سیاسی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے یا اس کے حصول کے لیے کسی ملک کی تقسیم سے مجھے انکار دے یہ دو بات جی میں بھی چاہتا تھا کہ موضوع اگر سابس کیا سی دیکھئے پس موضوع صاحب مجھے پہلیا تھا نہیں یہ آنے سے پہلے کہ مجھے کس موضوع پر کیا بھولا ہے یہاں آنے کے بعد بھی موضوع یہاں تھا کچھ پہنی کو کوشش کر رہا تھا میں چاہتا ہوں اور اس کے حصول کے ساتھ کسی بھی بڑے تنکے کے ساتھ یہ بات ضرور پوچھ جاتی ہے کہ ان کی افقار کا موجودتہ زمانی میں کیا رہنس ہے اگر ہم یہ بات تو دو تین باتیں اس پر ہوں نے دو تین ساورہ کیا اور اس پر کس مزاکرہ ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ مران آزاد نے آپ نے ابھی فرمایا کہ ایک متحدہ قومیت کا تصور جاتا ہے کیا یہ ملکی ہو پائے ستر ساتھ ساوروں کے بعد کیا ایسی کوئی قوم بن پائے یا ان افقار کو بسے پچھ ڈال کے کچھ حالات ایسے بندے کہ اس قوم میں ہم کو اس سارے نظر نہیں آتے ہیں جو مران آزاد میں سو جاتا ہے دوسری بات ہے کہ جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے اس کی اتنی بگریوی شکلیں ہمارے سامنے آئیں گی یہ پور تصور نہیں کرتے ہیں سنتالیس اور سو پہلے وہ جو بگریوی شکلیں ہمارے سامنے آئیں گی ہیں وہ مران آزاد کے افقار کے بھیکل خلاف جاتے ہیں یہ جو ہے اس پر بھی جو ہے سوالات اس کے بات یہ ہے کہ نیشنلزم جو تصور تھا اور مارڈرنی کی کیا یہ سب باتیں ہو پائیں اتنے سالوں کے بعد اگر ہمیں سوالات پچھیں تو حالات کی تبدیلی میں ایسا رگتا ہے کہ یہ سب باتیں نہیں ہو پائیں اس طرح سے مران نے ان پر سو جاتا ہے اگر یہ بات درست ہے تو پھر جو دو اور مندریات ہمارے سامنے تھے جناہ کا جو تصور تھا اور سخصہیت کا جو تصور تھا کہ مستقبل کیا ہونا چاہیں ان سوالات کے ساتھ ساتھ اگر ان کے افقارٹوں کی بفتو ہو تو شاید ہم کوئی اچھے حل کی طرف جا سکتے ہیں سکتے ہیں میں ڈاکٹر رہی متین کمال صاحب سے سکتے ہیں دیکھئے ہمارے کوپیسر صاحب میں جو بحث اٹھائیے اس سلسلے میں ایک مسئلے کو سامنے رکھتا ہے ہنگوستان میں جس جنگوڑیل کے اچھوڑ پر آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کے پچھے بندر میں ہم جانے ان کی تفصیل کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ مولانا آزاد کی بچھر کو اثرات پر کیا پڑے اور انہوں نے اپنے طور پر اس سیاسی جماعت سے ان کا وہ ساجو ہو گئے کس طرح میں بھاگ کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بنیادیں پیدا کی تھی ایک بات آپ کو دکھاتا ہوں کہ مولانا آزاد کی زندگی نے ایسا مرحلہ بھی آیا جہاں ان کے افتاد میں ایک اضباط کاراتوں پیدا ہوں گے تو وہ کیا تھا وہ تھا کانفلکٹ اسلامی افتاد تھا اور یہ موجود حالات کاراتوں کو دکھاتا ہوں کاراتوں کو دکھاتا ہوں جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے اسلام کی روشنی تو اس کو طور کیا اس کانفلٹ سے کوئی نکال آیا لیکن عملا ان کو آخر سے لے کر اپنی زندگی کے آخری بہر پہ صرف ایک موقع ایسا ملا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس اختار کو حاصل کر رہے گے وہ تھا جبکہ بیبل تھے اور یہ ملاترات کر رہے تھے اور ان کی حیثیت پریزیڈنٹ آف کانگریس کی تھی وہ زمانے میں وہ بہت ایسپیکٹ کرییٹی ہو گئے تھے اور دونوں نے برابر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہندوستان متحد رہے گا جب برٹی جورپنٹ یہ معلوم ہوا کہ یہ ہو رہا ہے تو پولن بڑی زندگی سے پیبر کو اپنے مہتر اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ مولانا کو خدارت سے کاملس سے ہٹھا لیا گیا تو یہ زندگی کا ایک بہت بہت حد سا ملانا کا تھا اور یہ میں آپ سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ کے احساس پیدا کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا اس ہی بنا پر ان کے خیالات بہت ہی منطم ہو گئے لیکن انہوں نے جب عملان یہ دیکھنا چاہا تو وہاں ان کو ہو بہنی مائیوسی ہو اور وہ مائیوسی سب آکھر تک انتہا یہ ہے کہ غازی جی نے بھی جب یہ پہ مسئلہ بے 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 سوال آیا یہ مولانا کشاب دے گئے لیکن انہوں نے مائوت بوچھا کہ مائوت نہیں ہوئی تو اب اس وقت مولانا کی جو ذہنی اور یعنی جسماتی کیفئیت تھی اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو بڑے گھنے ریٹریچر سے پوری ریٹریچر سے بات ہونا کا تب آپ فعلوم کریں گے کہ ہندوستان نے کیا غزتی کیا اور مولانا کا نام اگر رہ سکتا ہے تو وہ اسی وجہ سے کہ وہ آخری دم تک گوئی متحدہ ہندوستان پر بھی پوشتا ہے میں سمجھتا ہوں مسیمانی کے ساتھ اس کو اور آگے بڑھائیں گے اس بات کو مزاکر آئے کے مجیادی موضوع جو ہے وہ مسیمانی کے اسرات موضوع آزاد چکے گئے میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر اور موسید عثمانی صاحب نے اس کا ذکر تھی کہ آنکھا ساتھ لیکن وہ بھی اپنی بات کو کمل نہیں کر سکتا ہے اور جب بات ہمارے بہت ساتھ کبھی سے انتہان لینا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اور موضوع اگر مزاکر آئے کا بلکل بڑھا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کھل جو بات کی تردی کہ مولانا آزاد کو مختلف پریموں پر ایک بار میں آخر میں پھر موضوع موسید عثمانی صاحب سے سنا چاہوں گا کہ جو میرے درے درے اپنی سندگ سہی ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ سرسید میں موضوع کر رہا ہوں کہ سرسید احمد کا جو مولانا پہ جو اثر پڑا تھا وہ اس بارے میں میں ایک ایسے سنا چاہوں گا ہوں سرسید بیس میں ستھی کی شخص ستھی ہے وہ تو انیس میں ستھی میں دلتا رہا ہے ان کا وصال اس کا طواب کی مشوش ہے لیکن جدید ہندوستان میں ان دو شخصوں نے اپنے فکر و عمل کے ذریعے جو عالمی کی پھوٹ چھوڑے ہیں وہ ذریعی بر آدم کی تاریخ کا یادگار واقع ہے واقع ہے یادگار واقع ہے تاریخ کے ایک ناظرک موڑ پر مسلمی معاشرے میں معافیت پسندی پر جذبا کے طواب میں آتی تو مسلمان نشد ثانیہ گفت کے دور سے محلوب نہ ہوں لیکن سرسید کی دستان کی برسیدت کا ایدار مولانا آزاد نہیں کیا تھا اگر لوگر سغیر کے تمام مسلمانوں پر قسم انداز ہوتا تو انیس ستھی حاج کے ستھی نہیں بھی بھر سغیر کے مسلمانوں پر تاکھت کرتی تاکھت کرتی نظرنات آپ کی نظر شارتی سانیہ کے بارے میں کیا 20 نشد مل کی ملک کیسر ملک 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 کی اعصاب پیدا ہو لی تھی دو بڑی اہم شخصے تھے انیس ستھی اور بیس ستھی میں جو رہی ہیں ایک بات ہے کہ اس بات کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے تھوڑا مذاکرہ ٹریک پر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اوٹ آف ریک ہو جائے گا تو اسی لئے میں اس کو ٹریک پر لاتے ہوئے پروپسر موسیم عثمانی صاحب سے خواہش کرتا ہوں ہم مشرقی اور مغربی انتفقی فرم کے اثرات کو تلاش کریں میں سمجھتا ہوں کہ مشرق اور مغرب کے طرزات کو سمجھنا ہی سکتا ہے اہم بات ہے کہ مشرق کیا ہے مشرقیت کیا ہے اور پھر مغرب کیا ہے تو مشرقی تحذیب یا مشرقی اقدار برسی اسلامی تحذیب و ثقابت کی دین ہے اور اگر اس کا ایمپلیمنٹ اگر اس کا سمجھے عمل دکھر اندوستان کی سطح پر کر رہے ہیں ہم لوگ تو یقینہ وہ مشرقیت سے گفتگو ہو رہی ہے ہماری اب یہ دیکھا جائے گا کہ مغرب اور مشرق کا کتنا اثر عبالکرام عذاب نے قبول کیا لیکن پہلے تو یہ بات ہمارے سامنے آنی چاہیے کہ خود مشرقیت کیا ہے اور مشرقیت سے مراد کیا ہے تو میری دانش میں یہ ہے کہ مشرقیت اسلامی تحذیب و ثقابت اور اس کا ایمپلیمنٹیشن ہے جو کسی عظیمت پر ہی عبالکرام اپنے تحذیروں کے ذریعے سے اس کا اظہار چاہتا ہے پروفیسر عثمانی صاحب مشتبو مولانا آزاد کی شخصیت کے مختلف پہلوں پر ہوئی ہے اور ایک موضوع ملٹڈا قومیت کا مولانا کا سیاسی کی دیتا ہے اور ہندوستان میں مسلمانوں کے مستقل کا اور ہندوستان کے مستقل مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میرے ذہن میں جو دوچار باتیں ہیں اگر اس کو نہ کہی جائیں گی تو یہ موجود تشنا رہ جائے گا اور اپنی بڑی تعداد میں جو اس طورس مولانا آزاد مسکی کے اور بعض سے موجود ہیں وہ شاید شیر ہے کہ امیر جم ہے آباق درد دل کہلے پھر التفا کے دلے دوستان رہے نہ رہے متحدہ قومیت کے سلسلے میں مولانا آزاد اپنے جو نکتہ در اختیار کیا تھا اس کا ترنقصص ان کے زمانے سنی تھا بلکہ وہ اسلام کے مطالع پر مدنی تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے مستقل اور ہندوستان کے مستقل کا اثار ہوتا ہے مولانا آزاد میں انڈیا مسریڈم میں آپ سب حضرات میں پہنے ہوگی ایک جگہ لکھا ہے کہ میں بحثیت ہندوستانی نہیں بلکہ صرف بحثیت مسلمان کے آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دن جب آپ تقسیم سے پہلے کی بات کہ ایک دن جب ہندوستان جب آفتاب دلو ہوگا تو مسلمان دیکھیں گے کہ ان کا کوئی پرسان حال باقی نہیں رہا ہے کوئی ان کے درد پر مرحم رکھنے والا باقی نہیں رہا ہے اس میں یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے انیس سو باسٹ کے بعد اس کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ مولانا آزاد کی بات نہیں سنی گئی اور ایک دور افتادہ صدا مولانا آزاد نے جو کہا وہ الفاظ کو یاد نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جب میں نے لکھنا چاہا تو تم نے ہمارے ہاتھ کاٹ دیئے میں نے چلنا چاہا تو تم نے ہمارے پیر کاٹ دیئے اس قدر غم اور درد سے جو بھی ہوئی تقریر ہے جو مولانا آزاد نے دعوہ مسجد میں کی اور سن باشک کے بعد یہ حالات ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھ کرنا تو چھوٹی موہ چھوٹا موہ بڑی بات ہے کہ بہت دیکھیں میں نے مشرف اور مغرب کے بیخانے لیکن بہت سارے اسلامی ملکوں میں اور ملکوں میں جانے کا مجھے موقع ملا ہے جتنی آپ کی شکایتیں ہیں برہت جتنی نائنصافیہ ہو رہی ہو بھی درست اور ہم اس کے سلسلے میں لڑتے رہے ہیں لیکن آپ یہ بات یاد رکھئے کہ دنیا کے کسی مسلم ملک میں کسی عرب ملک میں آپ کو وہ آزادی آسل نہیں ہے جو اس ملک میں آپ کو حاضر ہیں سریکڑوں عربی مدارس کام کر رہے ہیں بے شمار دینی تحریکیں کام کر رہے ہیں ہندوستان کی تمام زبانوں میں قرآن مجید کا ترکمہ اور اسلامی لیٹرچر تجار ہوا ہے بے شمار تنظیمیں ہیں جو اپنے اپنے طور پر اس ملک میں کام کر رہی ہیں یہ آزادی آپ کو دنیا کے کسی مسلم ملک میں کسی عرب ملک میں نہیں ہے اس بات کو آپ یاد رکھیں اور اگر مولانا آزاد کو جو نے معجوسی ہوئی تو معجوسی ہندوستان سے زیادہ اس قوم سے ہوئی ہے جس کو انہوں نے اپنا مخاطب بنائے اور مولانا آزاد نے ایک جگہ نہیں مولانا آزاد مستی میں جو ابھی ہم نے مقالہ پہا تھا اس کا صرف ایک پرگراف آپ کے سامنے بیش کرتا ہوں کہ متحدہ قومیت کی سلسلے میں مولانا کے مقصدر تھا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور آج بھی امپورٹنٹ ہے اور اس سے بہتر کوئی رہنوائی نہیں یہ مسلمان ہوگی مولانا آزاد نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ ایک مسلمان اسلام کی تیرے سو برس کی شاندار روایتیں میرے برسے میں آئیں میں تیار نہیں کہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں اسلام کی تعلیم اسلام کی تاریخ اسلام کی علوم و فرون اسلام کی تحضیب میری دولت کا سرمایہ ہے اور میرا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کروں اور بحثیت مسلمان ہونے کے میں مذہبی و کلچرل دائرے میں خاص فرصی رکھتا ہوں اور میں برداشت نہیں کرتا تاکہ کوئی اس میں مداخت کریں لیکن اسی کے ان تمام احساسات کے ساتھ میں ایک احساس اور بھی رکھتا ہوں اور اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی اسلام نے میری رحمائی کرتی ہے میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں میں ہندوستان کی ایک ناقابل تقسیم متحدہ قومیت کا ایک انصر ہوں جس کے بغیر عظمت کا حقل ہندوستان کی عظمت کا حقل ادھورہ رہ جاتا ہے میں اس کی تقویر کا ایک ناغذیر آمن ہوں میں اس دعوے سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا میں یہ عظم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح ترین رہنمائی ہے ہندوستان کی مسلمانوں کے لئے یہ بالکل صحیح ہے کہ ہمارے ساتھ نا انصافیاں ہو رہے ہیں اور ہم انصافیوں سے ڈڑتے بھی رہیں گے لیکن اس کا دوسرا پہلو جو ہے ہمیں اس ملک میں کام کرنے کی جو آزادیاں آسل ہیں وہ آپ کے کسی مسلم ملک میں اور عرب ملک میں آسل ہیں اس کو ہمیشہ پیشنے جائے جانب خیلائے کم صاحب صاحب میں نسیل لیاس میرا نام ہے ایتیمار کا ایک وٹرن میں جناب صدر اور قائدرین صاحب سے عدد ملکویس ہو کہ تمام فینلسٹ کو تندس میٹ کا وقت دیا جائے کیونکہ یہ دو دو منٹ سے ہم جیسے تعلیمین کچھ خیش نے کر سکتے تندس میٹ وہ لوگوں کو بولنے کا موقع دیا جائے ہم سب کو سن سکیں گے اور موضوع پہ ہی دکتوں ہو ٹھیک سرور جیسے آپ کو خائم کر دیا موزم اسمانی صاحب نے جس تقریر کا حوالہ دیا اتقا کرو اس نے اتباق کہ میں نے بھی وہ جملے اس تقریر سے لے آئے تھی آپ پیش کروں اور یہ پہلو شاید موزم صاحب نے شاید کسی موقع سے شاید اس میں بات رہ گئی کہ مولانا آزاد نے اس تقریر کے آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ میں اندوستان کے ایک ناقبی تقسیم متحدہ غومیت کا انسل مسلمان بھی اپنے مسلمان ہونے کی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اپنے آمال اور کردار سے اس کا حساب دیں اور اس کا تعلق جوڑیں جس کا اسلام مطالبہ کرتا ہے یہ عبر کلام آزاد ہی کی تقریر کے الفاظ ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ متحدہ قومیت کا انسل یا حساب غالب یا محید بنانا مقصود نہیں تھا بلکہ تشکس اسلامی کا تشکس کرنا خود عبر کلام آزاد کی مطمئن جاتا اس مرحلے پر انہوں نے ساپ لوگوں نے کہا ہے کہ خصوصا ترجمہ خوران کی سلسلے میں وہ اہدن السراط المستقیم جو آیت جو فقرات جو آیت کا ٹکڑا ہے وہ دعایا کلمات ہیں اس کی تفسیر کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ خدا نے ہدایت کے چار خسمیں بتائی ہیں عبر کلام آزاد نے ہدایت کی چار خسمیں بتا دی اور کہہ دیا کہ ہدایت رجدان کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے ہدایت حواس کے ذریعے سے استعمال کی عزار کیا جا سکتا ہے اور ہدایت عقل کی بنیادوں پر اس کا حصول موقع ہے اور ہدایت وحی اور نبوت کا ایک وحیزہ ہے آپ بہت کریں عبر کلام آزاد ترجمہت القرآن ان مفسر ہیں اور اس تفسیر کا جو مطمئن نظر ہے جو عنوان بنایا ہے وہ ہدایت اور ہدایت یافتہ قوم سے مخاطب ہیں اور اس قوم سے وہ تقاضہ کرتے ہیں متوقعوں ہیں کہ وہ بھی اپنی اسلامی جذب غردیت کو حمیت کو برابر برقرار رکھتے ہوئے ہندوستان ہی میں جزاکہبی محسن صاحب نے اتنے دروے کی بات کہی وہ ایک نفض دنیا گھوم چکے ہیں ترکی، محسن اور بلاد اسلامیہ کی کئی ممادیت کا آپ نے سفر کیا اور آپ نے بلا تکلر کے بات کا اظہار کیا ہے کہ وہاں مذہبی بنیادوں پر جو آزادی ملنی چاہیے وہ شاید وہاں کم کم ہی ہے لیکن جس قوت کے ساتھ آج ہندوستان میں ہم مسلمانوں کا تشکل برقرار نہ رہتے ہوئے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی آزادی ہم کو حاصل ہے کہ ہم مذہبی بنیادوں پر اپنی تمام خیفیات کو اپنے عبادات کو ببانگرد و حل اس کا استعمال کر دیں کیا یہ کم ہے؟ لیکن جیسا کہ کہا گیا کہ اول کلام آزاد کے قیالات سے استفادہ نہیں کیا گیا ان کی بات کو پسے پوچھ ڈال دیا گیا اور پھر اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہیں آدمی ہمارے لیے ضروری ہے وہ لاتا ہے کہ ہم اپنے کلام آزاد کے افکارِ عالیہ کو سامنے رکھیں ان کی تحریروں کا پھر سے ایک بار محاصرہ کریں تدزیہ کریں مطالعہ کریں ریسرچ سکولرز کے ذریعے سے ان باتوں کو سامنے لائیں کہ آخر ان کے سامنے وہ کیا متحدہ محومیت کا نظریہ تھا اور جس کے ذریعے سے وہ ایک نئے ہندوستان پر دیکھنا چاہتے تھے شکریہ مولانا آزاد کی پھٹلتا مشکی و مخلوی افراد اس کو ہمیں ایک اکسکت بھی یہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا آزاد پہلے ریولیوشنری تھے ان کی بنیاد اسلام میں دون تھی لیکن ان کا عزاج ریولیوشنری تھا وہ ریولیوشنری ہو گئی انہیں شیخ حظم کا انقراب بھی آیا اور خیال کی حد تک بھی کچھ انقرابی چھتے ہوئی لیکن پھر انہوں نے قرآن ہی کی روشنی میں اپنا ایک بچھلک اور ایک اپنی خیلوشنری پر آ دی سوال یہ تھے کہ ان کی مولانا آزاد کا جو مشن تھا وہ کامیاب ہوا یا ناکام رہا اور اگر ناکام ہوا تو اس کی ازباد کیا تھی اور اگر احمد اسفاد کا جانبور کر کے آج کے حالات دیکھیں کسی کوئی ڈیموکریلسی لانکہ ہم پہ احسان نہیں کیا لانکہ ہم پر کوئی ڈیموکریلسی لانکہ احسان نہیں کیا لانکہ کہ دیکھو ہم نے تم کو ایٹھنے اور حقوق دیکھتی ہے اور وہاں بس ہے ہمارے حقوق وہی تو کنگے تو کسی دوسرے کے ہوگی کوئی ہماری بچہ نہیں کہ ہم آئے کام کبسو کو ہم کہے کہ بہت اچھا بننا سکتنا مولانا آزاد کی محرومی کا جو احساس تھا وہ جو میں انہوں نے ایک خطہ دلو کیا تھا کہ اپنی تکلیر جواب نہیں کی اس پر مسلمانوں سے کہا کہ کہ میں یہ تم سے کیسا کرتا نہیں ہوا مگر وہ موقع نہیں تھا میں انہوں آئے بڑھاتی گئے کہ وہ موقع جبکہ مسلمان بریتا ہاں پہنشان ہاتے اور یہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی رکھوئی ان کے ہاتھ سنبھال دے گا ان کے حالات کو بدل دے گا لیکن مولانا آزاد کی مضبوری ان خود مضبور تھے وہ کہتے تھے میں یہ کہتا تھا تم نے نہیں کہتے یہ غلط بات تھے بہرحال جو ہوا ہوا لیکن آج ہم کو کہاں تک متحدہ نہ کھومیت کا تعلق ہے سکولیلسل کے بغیر مسلمانوں کا کوئی دوسرا راست نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سکولیلسل تم ہے اور اس کو ہم کس طرح لائے یہ موضوع پر خیر سلمان ہونا چاہیے اور ہم کو ایک لازمہ بسرک سیار کرنا چاہیے اور ہماری ریجیشت کو اس بسرے پر باشوگل بامر ہونا ہے اور یہ ہی باتیں ہیں بڑا 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 آداد میں اپنی ہفتہ کے کہہ سکتا ہوں کہ آخری ہم نے انہوں نے جو کچھ کیا تاریخ میں ان کا نام اسے اطفال سے ہمیشہ جندہ لائے گا بلکہ میں یہاں تک کہوں کہ ان کی تحریریں ان کی تحقیق سے زیادہ ان کا یہ سیاسی کارنامہ تاریخ میں لکھا جائے گا جماعت اور جب میں یہ بھی کہنے کے لئے تیار کہ ہم منورٹی ہیں مگر ہمارا کیا مسئلہ ہونا اور ملانا اور دوسروں کے جو ہماری لیڈر تھے ان کے سیاسی مسئلہ کے پیشنل ہمارا کیا جا ہے عمل ہونا یہ ضروری ہے میں نصیم عارفی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ بات کو آگے لے جائیں اس موضوع اس مذاکرے کے بنیادی موضوع پر میں آنا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ اس موضوع پر میرے ازار خیال کے بعد میرے محترم بزرگ پروفیسر عثمانی صاحب کو ذکر کے تفصیل پر روپشن جنیں گے موضوع بایا مغربی دانشوروں سے مولانا آزاد کے شخصی روابی اور ان کی فکر کے اثرات کی بظاہر کوئی شادثیں تو نہیں بیتی تاہم انہوں نے جدید فکر دانشت کا ایک حساب کیا ہے تو وہ قرآن اور سنت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں رب العالمین کی یونیسٹی کا فارق تحصیل ہوں اس بات کی شادثیں تاہم مغرب و مشرق کے درمیان نقطہ اتصال کی تلاش اور مغرب کی سینٹی فکروں سے اقتصاب کیلئے انہوں نے مغربی مفکرین نظریع سازوں اور مورخین کی تسانیب کا بھی متعلق کیا ہے اور پھر ان کی اپنی قوت متخیلہ انہوں نے مغرب کے چہرے کو مشرق کے آئینے میں لکھا ہے مغرب کی جدیدیت کے ایسے اناظر کو قبول کیا ہے جو انسانی زندگی اور اس کی ترخی میں کارامت بن سکتے ہیں اور ایک توازن پیدا کر سکتے ہیں مولانا آزاد وضع و خطہ رہن سین اور معاشرتی عذاب کے لحاظ سے مشرق کے رنگ میں ڈوبے ہو تھے لیکن ان کے ذہن میں اسلام کی عدمت اور مغرب کی سینسی فکر کا انتداز ملتا ہے مشرق و مغرب سے مطالق مولانا آزاد نے ڈسمبر انیس سو ایک کابن میں یونسکو کے سمپوزیو میں جو ارتطاعی تخیر کی تھی وہ بڑی احمد رکھتی ہے انہوں نے اپنی تخریر میں فکر انسانی جذبات انسانی اور اخل انسانی کی بہدت کا ذکر کیا ہے مولانا آزاد کے بہدت انسانی کے فکری نظرے کا ماخص رب العالمین ہے کائنات کے ذرے ذرے میں رہوبیت کی اکساکار فرمائی میں مولانا کو انسانی عظمت کی ایک تصویر نظر آتی ہے مولانا نے یونسکو کے سمپوزیو میں کہا تھا کہ اخل انسانی ایک اور ایکساں ہے انسانی جذبات میں بھی ایکسانیت پائی جاتی ہے اور دنیا میں ہر جگہ ایسے ہی جیسے حالات ہیں اور انسانی ارادہ بھی کم و بیش ایک ہی طرح کار فرما ہے مولانا کے یہ خیالات بھی قرآن مزاج کی اکاسی کرتے ہیں اور یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہم انسانیت کو اپنی منتخ و تلسلی بنیاد پر منتخصیم نہیں کر سکتے یہی مولانا آزاد کا مشرق و مغرب کے لئے پیام تھا میں سمجھتا ہوں کہ پروپیسر محسن عثمانی صاحب پروپیسر عثمانی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیے یہاں پر بہت سے بہت سے سکارات موجود ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب مشرق اور مغرب دو اکائیاں نہیں ہیں مشرق بھی بہت کمپلیکس انٹیٹی ہے اور مغرب بھی آپ کو یاد ہے اچھی طرح سے کہ فیشن بھی مغرب سے ہی آیا تھا نازیزم بھی مغرب سے ہی آیا تھا سوشلزم بھی مغرب سے ہی آیا تھا تو یہ کہنا کہ مغرب کو ایک اکائی ہے دوس نہیں ہے تو یہ ریسرس کاررس خاص طور سے نوٹ کریں کہ مغرب کو ایسا ایک فکر کا نام نہیں ہے کہ وہ بہت ڈائیورس ہے بہت مختلف ہے جب ہم مغرب کی بات کرتے ہیں اکثر ہم انگلو سیکشن لوگوں کی بات کرتے ہیں ہم کانٹیننٹل فیلوسفیرز کی بات نہیں کرتے ہیں فرنچ کے جرمن کے اور دوسرے لوگوں کی بات نہیں کرتے ہیں ہم کرتے ہیں انگلو سیکشن لوگوں کی بات ہیں تو یہ جو لیمیٹیشن ہے اسے سوچنا چاہیے دوسری بات اگر اس تناظرے میں مولانا آزاد پر مغرب اور مشرق کا اثر اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو کون سا اثر آپ دیکھیں گے یہ ایک کانٹروبرشیل بات بن جاتی ہے اگر آپ انگلو سیکشن بول لیکی بات کرتے ہیں تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈیموکریسی فیڈ آن ڈا پریس سیکلیریزم مارڈرنیٹی یہ سب باتیں مولانا آزاد پر اثر انداز ہوئیں ورنہ آپ نے ڈاکٹر لکساہب نے جو یہ کہا کہ ان پر متضاد جو اثرات ہوئے تھے تلاتم ان کی شخص سے پیدا ہوا تھا وہ اسی کانفلیکٹ کی وجہ سے ہوا تھا تو یہ کہنا کہ وہ بالکل یہ مخشد مشرقی ہیں مغرب کا ان پر کوئی اثر نہیں درست بات نہیں ہے مغرب کے اثرات بھی مولانا آزاد پر مرتب ہوئے اور انہوں نے حد تل امکان چونکہ وہ بہت زیادہ اسلامی اثرات رکھتے تھے اپنے اندر تو انہوں نے بڑی مشکل سے اس کا مقابلہ کیا ہے تو وہ جو انیزینس ہے جو اس سے پیدا ہوتی ہے وہ بھی ان کی رائٹنگز میں کہیں آپ کو واضح ملیں گے واضح طور پر تو جہاں تک مغرب کا اثر ہے یہ کہنے میں کوئی مجھے تعمل نہیں ہے کہ مولانا آزاد مغربی افکار سے بھی مغربی کا میرا مطلب انگلیس سیکشن افکار سے بھی متاسق ہوئے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن ایک بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ جس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی وہ کانٹیکس ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے جو سوشو اکنومک کنڈیشنز میں انہوں نے یہ باتیں کہیں وہ تبدیل ہوتی گئیں اور آن جو شکل یہ سوشو اکنومک کنڈیشنز نے اکوائر کر لی ہے اور ہمارا جو ساٹھ سال کا تجربہ اس ملک میں رہا ہے اس کے تناظرے میں ہم کو ان کے افکار کا جاہدہ لینا چاہیے میں یہ بارہا کہتا ہوں اور یہ اسے دورا رہا ہوں شکریہ میں کیسکا احافہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا آزاد اکبال اور گزرے ہمارے جو بزرگ ہیں مسئل کو پارشلی جانتے تھے ابھی اس کا پورا تجزیہ اب ہوا ہے اور ہمارے پاس مگرد فکر کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے بہت زیادہ ہم گانتے ہماری جنریشن اور خصوصاً مجھے سایسکالر میں نہیں رکھ سکتا ہوں کہ کیا رہا ہے یہ مگرد کے جو اثرات ہیں بہت سرسری طور پر جانتے تھے اور انتہا یہ ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے ڈکارٹ کے بعد جو دوئی پیدا ہوئی تھی فلسفے میں اس سے بھی اکبال جیسا آج میں ناباکت تھا اور چنانچہ وہ اپنے خودواد پر اس کے ریفرنسز چلے آ رہے ہیں تو وہاں بہت بڑا کانپلیٹ تھے تو اکبال یہ جو مگرد بھی اثرات ہیں یہ بہت سپرپیشل تھے ڈیموکریسی سکرے جو چیزیں تھی وہ چیزوں نے خاص خور پر ریولوشن نے مولانا آزاد کو جو متاثر کیا ہے وہ فرانس کے ریولوشن نے متاثر کیا تھا کیونکہ وہ مزاجن سے مشغل اس کو انہوں نے ریزولٹ کیا مسلم کی تاریخ میں اور اسلام کا جو پہلو تھا ریولوشن کا ان کے گریفت میں آیا لیکن مغرب ان کے گریفت میں پوری طرح نہیں آیا اور آج میں بانگے دہل کہنے کے تیاروں کے آج بھی ہم مغرب کو بہت کم جانتی ہیں پروفیسر عثمانی صاحب اور خیال سے اس موضوع پر تسلیب بخش باتیں کہی گئی ہیں یہ دعویٰ کوئی نہیں کرتا ہے کہ مولانا آزاد تمام مغربی علوم کے ماہر تھے بنیادی طور پر مولانا آزاد کی پرورش اور نشونما ایک خانقاہ ایک علمی خانوادے میں لیکن پیر خانوادے میں ان کے والد مولانا خیر الدین ایک بہت بڑے مرشد اور پیر تھے اور انہوں نے وہ قدیم کتابیں جو ہندوستانی دسگاہوں میں دینی دسگاہوں میں پڑھائی جاتی تھی وہ سب پڑھی تھی اصل مولانا آزاد کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جس کی ساری نشونما دینی علوم اور مشرقی علوم کے ماحول میں ہوئی ہے وہ کس طرح سے مغرب سے واقف یورپ سے واقف جدید نظریات سے بڑی حد تک واقف زمانے کی تبدیلیوں سے واقف اور ایک جدید اثری انسان وہ بن جاتا ہے حوالہ دیا گیا جونسکو کا جونسکو کی ترقی میں مولانا آزاد کا حصہ ہے اور ہندوستان سے اس کی وابستگی میں مولانا کا حصہ ہے اور اس کے جلسوں میں مولانا نے اپنے خطبات پیش کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ اگر دنیا میں کہیں علم اور فکر کی روشنی کہیں سے پیدا ہوگی تو جونسکو سے پیدا ہوگی تصور کیجئے کہ ایک ایش اخصص جس کی پرورش پرانے علوم کے گہوارے میں ہوئی ہے جس نے قدیم انداز کی کتابیں بلکل شروع میں پڑھی ہیں وہ کس طرح سے خالص ایک اثری انسان بن جاتا ہے اور پھر وزیر تعلیم ہونے کے بعد گویا وہ میمار تعلیم ہے وہ آج یونسٹری گرانٹس کمیشن جس کے سائے میں ہندوستان کی تمام یونسٹری آئیں ہیں اور یہ یونسٹری بھی ہے جس کے تحصہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس کے شجر سائدار کے تحصہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی مولانا آزاد کے قائم کی ہوئی چیز ہے مولانا آزاد جیسے کہ عالم دین وہ سائنس اکیڈمی بھی قائم کرتا ہے وہ ٹکنالوجی کے ادارے ہندوستان میں قائم کرتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص مغرب کے اور وہاں کے فلسفہ کے تمام فلسفے کے تفصیلی مطالع کیا ہو لیکن زمانے کی تبدیلیوں سے وہ پورے طرف واقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہندوستان کو کس راستے پر لے جانا ہے اور کون سا وہ راستہ ہے جس پر چل کر کے ہمارے ملک کا مستقبل درخشہ ہو سکتا ہے مہترم رحم الدین کمال صاحب نے اپنی گفتگو میں بہت ہی صاف لفظوں میں کہا کہ اقبال اور عبال کلام آزاد میں آپ کی قدمت میں ارز کروں گا کہ عبال کلام آزاد اور اقبال ہماری دنیا کے ایک ایسے عظیم مفکروں میں شامل ہیں لیکن عجیب اس نے اتفاق ہے ان دونوں ابقری شخصیتوں میں کبھی ماہنگی نہیں رہی یہ اور بات ہے کہ دونوں نے اپنا جو مزاج اور اپنا جو وقار بنایا وہ اسلامی ہی دین اور قرآن اور حدیث سے ہی اٹھایا ہے قمیر اور اس قمیر کے سلسلے میں تو اقبال نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میکانہ یوروپ کے انداز نرالے ہیں لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر اور پھر اگر آپ فارسی کلام سے واقفیت رکھتے ہیں اقبال کے فارسی کلام میں آپ زبورِ عظم پڑھ لیجئے اور کئی ان کی کتابیں ہیں رازِ بے بے قدی ہے اور مشرق اور مغرب کو انہوں نے مشرقیاں اور مغربیوں کا انہوں نے فرق بتا دیا ہے اور یہ دراصل ابھی جیسا ہمارے موظم علی صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی یونٹ ہمارے درمیان اس طرح تشقص کے ساتھ نہیں مقرر کیا سکتی کہ یہ مشرق اور یہ مغرب لیکن یہ بات مسلمہ طور پر ہم کو ماننی پڑے گی کہ مشرق کا ایک مزاج ہے مشرق کے معنی اسلامی اقدار ہیں مغرب کے معنی وہ ساری تہذیبیں ہوں گی وہ جو بات کی آنے والی ہیں انقلابی بھی ہو سکتی ہیں لیکن جو انقلاب اسلام نے دنیا بھر کے خوموں کے لیے تا قیام قیامت تک کیلئے وجود ملایا ہے اس سے کوئی انراف نہیں کر سکتا یہاں ایک بات میں عرض کروں گا کہ اقبال نے شاید ابوالکلام آزاد ہی کی جیسی شخصتوں کو سامنے رکھ کر یہ شئی لکھا ہو تو لکھا ہو کیا کہ جس سے جگرے لالا میں تھنڈک ہو شبنم جس سے جگرے لالا میں تھنڈک ہو شبنم اور دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ توفہ لیکن وہ شبنمیت اور وہ توفان خیزی اگر ایک شخص میں جب مرکوز ہو جاتی ہیں تو اس سے استفادے کی ضرورت ہے آج کا جو مذاکرہ ہے مشرق اور مغرب کے تضاد کے لیے نہیں ہے بلکہ ابوالکلام آزاد کی فکر پر ان دونوں کا کیا اثر پڑا ہے اس سے استفادہ کرنا ہے اور میری نظر میں یہ ہے کہ مشرق سمجھئے تو خود بخود آپ کو مغرب سمجھ میں آ جائے گا بہت بہت شکریہ خیلاش می صاحب